لوگوں کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں implement somehow ہو رہا ہے اب cases بڑھ رہے ہیں تو جب lockdown میں مزید نرمی کر دی جائے تو صورتحال کیا ہوگی اور اس صورتحال میں جب نرمی کے بعد cases بڑھیں گے تو حکومت SOPs کیسے بنائے گی اور implementation کیسے ہوگا سوال ہے اور ادھر سے ہی میں شروع کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی پوری دنیا کے اندر اب lockdown ease ہو رہا ہے اور لوگ سمارٹ lockdown کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تب جا رہے ہیں lockdown کو ease کر رہے ہیں یا سمارٹ lockdown کی طرف تب جا رہے ہیں جب جو peak ہے جو curve ہے وہ peak کر گیا ہے اور جو نئے cases ہیں وہ یا تو stagnant ہو گئے ہیں یا decreasing rate کی اوپر ہیں ہمارے یہاں الٹا حساب ہے ابھی ہمارے cases بڑھنا شروع ہوئے ہیں اور ہم peak سے تو ابھی بہت دور ہیں ابھی تو exponentially increase ہو رہا ہے اور وہ بھی اس کی بھی یہ main وجہ ہے کہ اب ہم نے testing اب جو ہے وہ بڑھائی ہے پہلے دو تین مہینے ہم testing کر ہی نہیں سکے جس کی وجہ سے ہمیں حقائق پتہ ہی نہیں چلے تو پہلی تو یہ بات ہو گی دوسری بات یہ ہو گئی کہ lockdown تو تب ہی ممکن تھا اگر ہم اس کو manage کرتے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے تو مہینے جو تھے January, February کا مہینہ حکومت سو ہی رہی نہ حکومت کو تب ventilator یاد آئے نہ ان کو PPE kits یاد آئیں نہ ان کو ماسک یاد آئے یا کوئی اور قسم کا یہ مارچ میں جا کے جا گئے ہیں اور تب یہ ساری حلچل مچی اور انہوں نے aggressively اس کو پرسو کرنا شروع کیا تو یہ کرونا کے اندر تو timing ضروری تھی وہ timing انہوں نے lose کر دی پھر طافتان کی mismanagement اور ان کی PPE kits ہی نہیں لوگوں کو اور doctors ہمارے جتنے زیادہ جو ہے وہ COVID سے inflict ہوئے ہیں یعنی کہ وہ آپ کے سامنے ہیں تو مہین چیز تو یہ ہے پھر حکومت کی confusion وزیرعظم خصوصی طور پر ان کی confusion جو ان کا بیان کہ اشرافیہ نے میرے سے lockdown کر آیا تو بھی lockdown تو National Coordination Committee کو آپ chair کرتے ہیں آپ نے کرایا کیا اشرافیہ نے آپ کو کہا تھا آپ کر دیں اور اشرافیہ کون ہے اشرافیہ تو چاہتے ہیں lockdown ہو ہی نہ تاکہ markets بزنسز چلتے رہیں تو یہ جو confusion کا انصر پیدا ہوا کہ وزیرعظم کچھ کہتے ہیں اور ان کی اپنی حکومتیں جو PTI کی حکومتیں ہیں پنجاب میں بلوچستان میں KPK میں وہ lockdown کی حامی جس طرح ابھی بھی آپ نے شروع میں انٹرو میں بتایا کہ KPK سکول پنجاب اور بلوچستان سکولز نہیں کھولنا چاہتا